ایک صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص کان کا بہرہ اور زبان کا گونگا ہے اس کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف یعنی قرآن و حدیث کی بات کیسے سمجھائیں اپنی تجربات کی روشنی میں وضاحت کریں دیکھئے اگر مادی کانوں سے بہرہ ہے اور مادی آنکھوں سے نابینہ ہے اور نظر نہیں آتا تو تب تو جتنا بھی اس کو جس انداز میں جس شکل میں بات ذرائع ہیں کہ جو لوگ نہیں سن پاتے وہ بھی ان کو باتیں سمجھائی جاتی ہیں اور جو نہیں نظر آتا وہ پی ایش ڈی تک کر جاتے ہیں بہت سے ذرائع ہیں جن سے کچھ کوشش کر کے بات پہنچا سکتے ہیں اور اگر جتنی نہ پہنچا سکیں تو وہ ادھرے اور شرع ادھرے اور اگر شرع ادھرے تو اللہ نے مکلف نہیں کیا اسے جس تک پہنچ نہیں سکا اللہ جانے اس کا حساب کیسے ہوگا لیکن اگر اس کے دل کے کان جو ہیں وہ بند ہیں اور دل کی آنکھیں بند ہیں اگر واقعی بند ہیں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو نہیں لاسکے ابو لہب کو نہیں لاسکے جو جانتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جس نے یہ تیہ کر لیا ہو کہ مجھے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانے گا اس کو آپ نہیں منوا سکتے لیکن یہ آپ تیہ مت کر لیجئے ابھی کسی کے بارے میں بھی اس کو نہیں ماننا ہے اپنی طرح سے کیجئے کوشش اپنی طرح سے مت تیہ کر لیجئے کہ کسی کے دل کی آنکھیں بند ہیں یا دل کے کان بند ہیں اپنی طرح سے پوری کوشش کیجئے پھر اللہ پر چھوڑ دیجئے شکریہ جزاکم اللہ ابو آفیہ جو انجینئر ہیں پیشے کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں ہندوستان میں مسلمانوں کا تناسب زیادہ ہے پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر لوگ نسبتاً یہاں سے کہیں زیادہ مسلمان ہو رہے ہیں خاص طور پر عورتیں ایسا کیوں ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہاں مخاطب جو ہیں ایڈریسی جو ہیں مدہو قوم جو ہیں وہ دوسری ہے اور یہاں دوسری ہے ہر قوم کے مزاج میں فرق ہوتا ہے سب قومیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ریشنیلیٹی ہے وہ تھوڑی سین سے زیادہ ہے یہاں کے ہندوستانی لوگوں کے مقابلے میں ان کے مزاج میں شردہ اور عقیدت زیادہ ہے ریشنیلیٹی کے مقابلے میں تو وہاں پر جو لوگ قبول کر رہے ہیں یہ تو ایک وجہ ہوئی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد مسلمان بہت تھوڑے سے ہیں لیکن جو بہت تھوڑے سے مسلمان ہیں ان میں اچھے خاصے لوگ وہ ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں دائی ہیں یہاں آپ اس اندوستان میں دعوت کا کام کر کے تو دیکھیں میں نے تو ابھی عرض کیا کہ وہاں پر کتنے سالوں سے ہو رہا ہے اسے جانے دیجئے اس ملک کے اندر یہاں یہ کہانا کہ مسلمان زیادہ ہیں وہاں سے زیادہ ہیں میں نے آپ کے سامنے تو آداد و شمار رکھے تھے اور وہ آپ کو معلوم ہے پہلے سے ون اس ٹو فور کا ریشو ہے اور چار سال سے زیادہ لگیں گے نہیں لیکن فرض ادا کر کے تو دیکھیں اس سے پہلے ہم یہ سوال کیوں کریں کہ کیوں نہیں کر رہے کیوں نہیں ایمان لارے ہم نے بات پہنچائی نہیں آزان کا مطلب تک تو جانتے نہیں یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کیا اکبر و شک کو اللہ کہتے ہیں جو دن رات زبرزستی جس کو وہ نہیں چاہتے ان کے کانوں میں انڈیلا جاتا ہے اس کا مطلب تک تو ہم نے پہنچایا نہیں ہم نے حق ادا نہیں کیا ہے حق ادا کریں اور اس کے بعد سوال کریں کہ کیوں ایمان نہیں لارے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جزاکم اللہ ساجی صاحب ہیں انجینئر یہ پوچھتے ہیں کہ ہندو دھرم کو دعوتی نہج میں مطالعے کے لیے کتابوں کے بارے میں بتائیں جو سنسکرت میں نہ ہوں کس زبان میں ہو یہ تائین نہیں کہ انہوں نے انگریزی اور ہندی یا اردو میں بتلایا دیکھیں بہت گربڑ ہے اصل میں جو کتابیں ہیں جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں نے لکھی ہیں وہ بھی مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے معتبر نہیں ہیں ریلائیبل نہیں ہیں اور ہمارے بعض مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں ان کی اکثریت نے میں سب کو نہیں کہہ رہا گنتی کے دو ایک نام ہو سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ ان کی اکثریت وہ ہے جنہوں نے سیکنڈ سورسز سے چیزیں لیں ہیں براہ راست ان کی کتابیں نہیں پڑی ہیں فلاں نے کیا کہا فلاں نے کیا لکھاتا فلاں نے کیا لکھاتا وہاں سے چیزیں لے لے کے کتابیں لکھی ہیں مختلف ان میں بھی وہ باتیں جو ہے وہ حقیقت سے بعض باتیں ایسی ہیں جو ہماری نظر میں ایسی ہیں کہ شاید حقیقت پر بیس نہیں ہے کوشش کی ہے کچھ کتابیں سید حامد علی صاحب نے لکھی تھی بڑی اچھی کتابیں لکھی تھیں ادارہ شاہ دیتے حق سے شائع ہوئی تھی ان کو دیکھیں مولانا فاروق صاحب نے لکھی ہیں اس میں چند یعنی وہ بھی میری نظر میں میں یہ کہہ رہا ہوں چند بات اس لئے کہ انہوں نے براہ راست کچھ حصہ انہوں نے مطالعہ کیا ہے تو مولانا محمد فاروق صاحب کی کتابیں ہیں وہ کافی مفید ہوں گی کچھ کتابیں میری بھی لکھی ہوئی ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ میں نے چیزوں کو براہ راست اریجنل سے فرس سورسے سے لیا ہے تو ان سے بھی آپ کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے یہ روشنی پبلشنگ ہاؤس رامپور یہ پتہ کلیتنا کافی ہے روشنی پبلشنگ ہاؤس رامپور یو پی ان تین اداروں سے کتابیں کر لیں اور بھی ہیں بعض لیکن یہاں پر تفصیل سے بتانے کا موقع نہیں ہے آپ میرا ایمیل ایڈرس لے لیجے گا اور پھر اس کے بعد معلوم کر لیجے گا میں کچھ اور بتا سکوں گا شکریہ جزاکم اللہ ڈاکٹر عزمت صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میرے ساتھی نے چار مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور عمل کی کوشش کرتے ہیں پر دنیا کے سامنے اقرار کی حمد نہیں رکھتے ہیں یہاں تک کی نماز تک گھر پہ پڑھتے ہیں میرے علاوہ کسی کو کچھ نہیں بتایا ہے دعا کے علاوہ میں ان کی مدد کس طرح کر سکتا ہوں دیکھئے اللہ پر چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ ان کے حالات سچوچ ایسے ہیں یا نہیں ہیں کہ وہ اظہار کر سکیں مسلمانوں کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ ان کے وہ جن آزمائشوں میں پس جائیں گے مسلمان ان کی ان آزمائشوں میں مدد کر سکیں یہ بڑی کمدوری کی بات ہے بڑی کمی ہے بڑا جرم ہے لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے اور ایسے حالات کے اندر اللہ نے بھی اجازت دی ہے اس کی قرآن شریف میں دو جگہ تذکرہ ہے خوفیہ ایمان کا ایک جگہ سورہ مومن میں یہ بات بڑے ایک چھوٹا سا فقرہ کہہ کر وہاں پر اس آیت کے اندر نکل گئے ہیں کہ اپنی ایمان کو چھپائے ہوئے تھا وہ مومن تھا یہ سورہ مومن اس کا ذکر ہے اس کے نام پہ اللہ نے سورت کا نام رکھا اور دھائی رکو میں اس کی فضیلت کا ذکر ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ بنتے تھے تو ان کو سیبوٹراش کرتا تھا توہید و آخرت کی دعوت دیا کرتا تھا اللہ کی نظر میں اس کا ایمان بہت اونچا تھا خفیہ تھا تو ظاہر ہے کہ نمازیں نہیں پڑھتا ہوگا وہ اور باقی جو شریعت کے عمال کے اوپر کھولے عام عمل کر ہی نہیں سکتا ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی شریعتوں کی بات ہے لمبی بحث ہے کہ پچھلی کی بات قابل عمل ہے یا نہیں ہے لیکن میں آپ کو شریعت محمدی کی میں بات بتاؤں سلح حدیبیہ کے موقع پر جب سلح ہوئی اور وہاں سے واپسی ہوئی اور سلح حدیبیہ کے موضوع پر بہت کچھ کہا گیا ہے اور بہت کچھ لکھا گیا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو اصل وجہ ہے اس کا تذکرہ سننے میں نہیں آتا واپسی کی وجہ کیا تھی کیوں واپس کیا گیا واپسی کی وجہ قرآن نے بیان کی ہے معلوم نہیں کیوں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا اس کے بعد جوغ در جوغ فوج در فوج لوگ ایمان لائے یہ اس کی برکات نہیں یہ وجہ نہیں تھی وجہ قرآن نے بتائی اس موقع پر سورہ فتح نازل ہوئی تھی اور وہاں اللہ نے پہلے تو وہاں یہ فرمایا اگر آج لڑائی ہو جاتی تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگتے اور ذلتا میں شکست ہوتی ان کو اب لڑائی ہو جاتی تو شکست ہوتی کعابے کو تین سو ساٹھ وہ سوالیاں نشان بن گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کبھی نہیں ہوا ایسے سخت حالات آگئے اور پھر بھی واپس کیا گیا اسی وقت جو سورت نازل ہوئی تھی اس میں وجہ بتائی گئے تھے اگر ان کا پاس نہیں ہوتا کہ جو کچھ خفیہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ مکہ میں فسے ہوئے ہیں اب یہ سنچھے ہجری کی بات ہے ہجرت کے بعد ہجرت نہیں کی انہوں نے اللہ نے فرمایا لَمْ تَعْلَمُوا اَن نَبِي تُمُنے نہیں جانتے لَوْ تَزَيَّلُوا لَذِينَ اَقَفَرُوا مِنُمْ عَذَابًا اَلِيمًا تو ہم ان کو ذلت آمیش شکست دیتے ہیں ان کو اگر ان کا پاس تھا کہ تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے تم ان کو کافر سمجھ کے مار دو جنگ کے موقع پر ان کی طرف سے لڑنے آ جائیں گے تمہارے ہاتھوں پامال ہو جائیں گے وہ چند لوگ اللہ کے نزدیک ان کا ایمان اتنا اونچے درجے کا تھا اتنا مطبر تھا چند لوگ تھے جو ہجرت کر کے نہیں آئے تھے کہ اسلامی سٹیٹ ان کی وجہ سے قائم نہیں ہونے لی گئی تو ایسا ایمان خفیہ ایمان بھی اللہ کے نزدیک باز کا بہت مطبر ہو سکتا ہے اب یہ اللہ جانے ان کے اور اللہ کے بیچ میں ہے کہ ان کے حالات کب تک کیسے ہیں آپ خفیہ طور پر جتنی مدد کر سکتے ہو وہ کریں اور اللہ سے ان کے لئے دعا کریں بس جزاکم اللہ ایک بہن ہے خان صالحہ مقبول جو ٹیچر ہیں پیشے کے لحاظ سے وہ پوچھتی ہیں کہ ویدوں میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی تھی اور وحدانیت کی تعلیم ہے تو پھر کیوں ہندو مذہب کے لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں وید ہندووں کے گھروں میں نہیں ہوتے ان کو ایک زمانے سے ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے چھپایا گیا ہے وہ دور جو کبھی کہلاتا ہے ان کے ہاں تعریف کے اندر ویدک کال ویدک یوگ جب وید گھروں میں ہوا کرتے تھے ایسے جیسے مسلمانوں کے گھروں میں ہوتے ہیں کہ پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے